پرمیر صاحب لاسٹ یر آپ نے کشمیر کا مقدمہ اٹھایا اقوام متحدم اس سال بھی آپ جا رہے ہیں اور اس سال آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی بھارت کے حوالے سے آپ نرینڈرہ موڈی بی جے پی کو جو آپ نے ایک نیریٹیف دیا ہندوتوہ کا اس کو ایمفیسائز کریں گے مسلم ممالک کو اس ایشو پر آپ کیسے ساتھ لے کے آئیں گے پہلے دیکھیں ارشد اس وقت وہ سیچویشن کیا کشمیر کا میرے خیال میں ہندوستان جو میں کہتا جا رہا ہوں سٹریٹیجک بلنڈر کر گیا کشمیر میں یہ بہت بڑی انہوں نے مس کلکولیشن کیا ان کی جو اسمشن تھی کہ ہم اگر کشمیر میں یہ کریں گے تو ان کی اسمشن یہ تھی کہ کشمیر کے لوگ اتنی فوج دیکھ کے اور یہ پوری طرح ان کو دبائیں گے اور وہ کرش ہو جائیں گے اور وہ پھر مان جائیں گے پھر یہ لوگ سیٹل کر دیں گے باہر ڈیموکریشٹی بدل دیں گے اور یہ پھر ساری دنیا بھی تسلیم کر لے گی دنیا ویسی ان کے ساتھ ہے لیکن ان کی نمبر وان اسمشن یہ تھی کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا چپ کر کے بیٹھ جائے گا کیونکہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے بڑے ان کو غلط سگنل دیئے ہوئے تھے ہوریت لیڈر سے نہیں ملے ہندوستان گئے کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے ان کی ایکس فوران کی ہماری ایک فوران سیکٹری تھی انہوں نے کہا ہمیں انسٹرکشنز تھی کہ ہندوستان کی تنقید نہیں کرنے تو وہ اور پھر جس طرح وہ شادی پہ بلائے اور یہ اور وہ تو ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستان اس وقت بڑے برے معاشی حالات میں ہے اور ویسے بھی عمران خان نے بھی دوستی کرنے کی کوشش کی تو یہ کچھ نہیں کریں گے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جس لیول پہ اس کو اٹھانا تھا تو جس لیول پہ پاکستان اٹھایا ہندوستان نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے ہوا کیا پہلے تو وہ کشمیر کے لوگ دبے نہیں آج کشمیر کے اندر وہ لائیو ہے بلکل ان کی مومنٹ تیار ہے وہ بلکل کرش نہیں ہوئے یہ سب سے بڑی چیز سیکنڈلی انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو یونائٹیٹیشن سیکیورٹی کانسل میں اٹھایا گیا میں نے خود ورلڈ لیڈرز کو ٹیلی فون کر کر سمجھایا بار بار کہ یہ بڑا خطرناک چیز ہے جو کشمیر میں ہے کیونکہ اس کے ایونچلی تو یہ ایکسپروٹ کر سکتی ہے ایک آل آوٹ کانفلک میں تو اس کی وجہ سے یہ ان کو کرش نہیں کر سکے جیسے ان کا پلان تھا ان کے بڑے خطرناک ازائم تھے انہوں نے ان کو بڑی بری طرح مارنا تھا آگے انہوں نے ویسے ظلم تو بڑا کیا ہے لیکن ان کا اس سے زیادہ خون کرنا تھا ان کو اور جس سے انہوں نے بالکل بیٹھ جانا تھا وہ آپ کر نہیں سکتے ساری دنیا کی نظریں وہاں اور میرے خیال میں آپ یہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں آپ کشمیر کے انہوں نے وہ کیا ہے کہ سارے ایک یونائٹ ہو گئے ہیں کشمیر کے لیڈرز کے جناب واپس کرو اب جب تری سیونٹی کو واپس کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے اس کے بھی امپلیکیشنز ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے اور مجھے تو کشمیر کا وہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی اب پرو انڈین پولٹیشن سیاست نہیں کر سکے گا آج محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ میں نے ان کو خود سنا ہوا ہے انڈیا میں جب میں کانفرنسز پہ گیا ہوں یہ سارے پرو انڈیا تھے یہ کہتے تھے بلکل کشمیر انڈیا کے ساتھ اور سب کچھ آج یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد عظم ٹھیک کہتے تھے یہ سارے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر سے انڈیا کبھی بھی سنسیر نہیں تھا اور وہ اب ان کے لیے پولٹیکس کوئی کر بھی نہیں سکے گا جو جو پرو انڈیا بات کرے گا کیا پرائیم نسٹ صاحب گلوبل پاور پولٹیکس بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے ڈیفرنٹ گروپس اور بلوکس سامنے آ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں بیلنسنگ ایک فورن پولیسی میں کس طرح سے آپ مینٹین رکھنا چاہیں گے یا کہ آپ کسی ایک طرف جھکا اور کریں گے دیکھیں ارشد ہمیں ہونا تو چاہیے اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کی اس وقت اس وقت ہماری ریلیشنشپ سب سے ٹھیک ہے امریکہ سے کیونکہ افغان پیس پروسس میں جتنی پاکستان نے مدد کیا اس پیس پروسس کو پوش کرنے کے لیے اور میری ڈاکٹر عبداللہ سے کلی بات ہوئی اس سے پہلے پریزیڈنٹ غنی سے ہوئی کبھی بھی یہ اتنے قریب نہیں تھے آمن کی طرف جو آج ہیں اللہ کا شکر ہے افغانستان میں اور ہمارا انٹریسٹ ہے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہمارا انٹریسٹ ہے کہ وہ آمن ہو کیونکہ اس کے بڑے اس کے ڈیویڈنس بہت زیادہ ہیں سارے خطہ کو ہے ہمارا جو سارا پرفارمنٹ کبائل علاقہ ہے جو سارا کے پی ہے جیسے ہی ہمارے ہیں ان سے تعلقات اچھے وہاں آمن ہوتا ہے یہ سارے علاقے میں کیونکہ ٹریڈ سینٹرل ایشیا تک جائے گی اور اس کا افغانستان کو بھی فائدہ ہے پاکستان کو بھی فائدہ ہے تو وہ تو اور امریکہ سب سے زیادہ یہ اس کو سمجھ آیا کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا تو امریکہ سے بھی مارے پہلے تو وہ ہمیں کہتے تھا نا کہ دو مور تو آج تو وہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں پارٹنرز ان پیس تو ایک تو وہ ہمارے ان کے تعلقات بڑی دیر کے بعد اچھے ہیں ہمارے میڈلیز کے اندر ہمارے سعودی ریویہ سے بہترین تعلقات ہیں ہمارے ایران سے بڑی دیر کے بعد اچھے تعلقات ہیں یعنی جو پہلے تھے ان سے بہت بہتر ہیں اور ہونے بھی چاہیے ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں ترکی سے ہمارے پرابلی بیس تعلقات ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو جو ہے نا ہماری کوشش میں پہلے دن سے کوشش کرنا کر رہا ہوں کہ ہم کسی طرح ان کے جو آپس میں جو بھی اختلافات ہیں وہ کم کیا جائیں ہمارا رول ہی وہ بنتا ہے پرامل صاحب کا ایک انٹرنیشنل پرسونہ بھی ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے کچھ نام بتانا چاہیں گے کون سے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی اور ابھی بھی پرسونل رابطے ہیں جو کہ آپ پاکستان کی فیور میں استعمال کر رہے ہیں دیکھیں میرے رابطے تو ٹھیک ہیں سب سے لیکن آپ کو ایک چیز یاد کرنی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستی سے زیادہ انٹرسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں جو ایک لیڈر ہوتا ہے میری جتنی بھی اسے اچھی دوستی ہو یا اچھے تعلقات ہو ان کے جب انٹرسٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ آخر میں تو اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پھر پہلے دیکھتے ہیں تو یہ دوستی ایک لیمیٹڈ یہ اس طرح اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جب بھی ٹیلی فون کریں ان کو بات کریں وہ آپ کو جانتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکسیس ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن کیا آپ ان کو اس دوستی پر ریلائک کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سارا وقت چلیں گے وہ وہ مشکل ہوتا ہے